تمام پورے بھوپال کے کبھو تروازوں کو یہ دیکھ کے اور یہ جان کے خوشی ہوگی کہ بھوپال پیجنز جو ہے اور اس کا ڈریکٹر جناب عمران خان کیسا پروگرام چھوٹا ہو یا بڑا ہو محنت میں کوئی کمی نہیں کرتا اور یہ شوق کو بہانے والی بات ہے آج یہ جو ٹورنمنٹ کا پریز ڈسٹریبیوشن ہو رہا ہے اس ٹورنمنٹ کا نام ہے پی جی ٹورنمنٹ اس میں پانچ کبھو تر اڑھائے گئے تھے اور بڑے امدہ ریکارڈ بنے اور تمام نائے کھلاڑیوں نے اس میں حصہ لیا بڑھ چل کے اور پوری کمیٹی کو میں تہدل سے بھوپال پیجنز کی طرف سے اور محمد لیاقت عزیز کی طرف سے بدھائی دیتا ہوں آج بھوپال کی کبھو تر وازی کے اندر ایک عالی مقام آ گیا ہے کہ ٹورنمنٹ ایریا وائز ہو رہا ہے سارے دوست اب آپ مل کے کر رہا ہیں اس سے شوق بڑھنا ہے اور اس میں جو پلئرز تیار ہوں گے وہ انشاءاللہ آگے نیشنل کھیلیں گے یعنی کہ آل بھوپال کے ٹورنمنٹوں میں حصہ لیں گے یہ بڑی خوشی کی بات ہے اور بہت ہی امدہ بات ہے لہٰذا آپ سب لوگوں سے چاہوں گا کہ تھوڑی سی تالیاں اس نئی کمیٹی جو ابھی بنی ہے اور اس ٹورنمنٹ کے لیے اس کا سیکنڈ تھاڑ آنے والوں کے لیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کلیپنگ بڑی زبردست ہے اسی حساب سے پریز ڈسٹیبیوشن بھی زبردست ہوگی ہے ہمارے بیچ بہت سینئر کبترواز جناب مکیش بھائی موجود ہیں سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ میں محمد لیاقت عزیز ان کا سواغت اور سمان کروں مکیش بھائی تشریف لائیے منجبے بڑے پرانے میرے مطر ہیں میرے دوست ہیں اور بڑے اچھے کبترواز ہیں دنواد اس کے بعد میں چاہوں گا کہ جناب ساجد میاں آئے اور ہمارا نٹکھٹ ہیرو عمران آئے اور آکے ساجد میاں کا سمان کرے آج تو یار اس کمیٹی کے لوگوں کو ہم لوگوں کو سمان کرنا اور مجھے بے انتہا خوشری ہو رہی ہے جناب ساجد میاں مبارک ہو ویسے فسٹ وی یہ اور نوید میاں آئے ہیں لہذا ان لوگوں کا ابھی سمان ہو رہا ہے پھر پرائز بٹیں گے پھر اس کے بعد جانے کیا کیا ہوگا ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں اس کے بعد میں یہ چاہوں گا کہ جناب عویز میاں آئے ہیں عویز میاں عویز میاں آپ بھی آئیں آپ دونوں ہی آ جائیں بڑا آپ کا اسم شریف آپ کا نام عمیز جی عویز بھائی دونوں ایک دوسرے کا سواگت کریں کیونکہ اس وقت جو ہے نئی کمیٹی ہے نئی لوگ ہیں اس لیے جو ہے سب کو ایک دوسرے سے انٹروڈوز بھی کر رہا جا رہا ہے ہاتھ ملا جائے چلیے مبارک ہو ابھی پھر بلائے جائے گا اب میں چاہوں گا جناب دلی صاحب تشریف لے آئیں اور جناب بفلو صاحب آ جائیں دو لوگ آؤ ایک دوسرے کا سمانت کرو تاکہ اس میں محبت و خلوز بھلے و کبوتروں کی پرواز بھلے تالیاں آب 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 عید ملن بھی ہو رہا ہے ہولی ملن بھی ہو رہا ہے ایسے منچ کہاں ہوتے ہیں دوستوں ہاتھ آپ اس کے بعد بزارش کروں گا آپ تشریف لے آئیے جی جی دیپک بھائی تشریف لے آئیے اور دیپک آرہ آب 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 گرو جی گرو جی کل دماغ کل پیٹیا بھی تھا جناب دیپک بھائی آگا ہے رامو بھائی آجاؤ دیکھو تمہارے راہ نہیں کھل دوں گا یہاں ہی منچ سے پورا انڈیا دیکھے گا آہ ابھی ابھی سناتا ہوں پہلے سواگت ہو جائے چلیے دوسرے کا سواگت کریے ہاتھ ملائیے چلیے دو میتر دوسرے کا سواگت کرنا ہے ملائے پہنائیے پہنائیے تالیاں خاموشی ایسے موقع پر اچھی نہیں لگتی دوستوں یہاں دوستوں یہاں ایک بڑا پرانا واقعہ سناتا ہوں جس میں رامو 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 رہے تھے اور انہوں نے فس پرائز لیا تھا بات کافی پرانی ہے قریب پریب بیس سال کے آس پاس کی ہوگی کیوں رامو صاحب صحیح ہے نا بیس سال کے آس پاس کی ہوگی میں نے بہپال میں ایک ریس شروع کرائی تھی اور وہ ریس بڑی کامیاب ہو گئی تھی ہر سال جو ہے 26 جنوری میں وہ ہوتی تھی خوشی کا دن ہوتا تھا ہم سبھی کا تہوار ہوتا ہے 26 جنوری لہٰذا 26 جنوری کو یہ ریس ہوتی تھی جو کی بہپال سے 25 کلومیٹر دور رینج کے اندر کبوتروں کو ریس میں چھوڑا جاتا تھا تو قریب 65-70 لوگوں نے پارٹی سپیٹ کیا تھا اور لاسٹ مومنٹ پہ ریس پہنچ گئی تھی اب وہاں میں کانٹنگ کر رہا تھا اور اس کے بعد کلوزنگ ہونے والی تھی دیکھتے ہیں کہ ایک نوجوان اس وقت 20 سال پہلے 20 سال چھوٹا ہوگا یہ ایک ہاتھ میں کھبوتر لیے ہوگا آگیا سب میرا بھی میں بھی چاہتا ہوں تو سب نے ٹیم کے لوگوں نے منع کیا کہ بلکل ہو گیا تو میں کہا نہیں نہیں اس کا داخلہ لیا جائے گا کیونکہ ابھی کلوزنگ بھی نہیں ہوئی ہے اور اس کے اوپر جو ہے ابھی بند نہیں کر رہا ہے پھٹا لہٰذا ان کا داخلہ ہوا کہ صاحب صحیح ہے یہ بات اس کے بعد ان کے کبوتر کو اس میں شامل کر لیا گیا اور وہ یہ ریس میں شامل ہو گیا اور اتفاق سے ان کے کبوتر نے اچھی سپیڈ والی پرواز دکھائی ہومروں کی ہومروں کی طرح اوڑا اور انہیں فس پیرائز دلایا اور اس فس پیرائز کی میں آج بھی انہیں مبارک بات دیتا ہوں رامو جی کو تالیا اور یہ پہلی بار میں ہی ہیرو ہو گئے اس وقت انہیں کیش میں ایک ہزار روپے دیئے گئے تھے اور کچھ اور بھی دیا گیا تھا انٹری فیس چاہت پچیس روپے دی اس ٹائم میں تو لہٰذا یہ یہ واقعہ آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گا اور میں رامو جی کو بتائی دیتا ہوں اس دن کے لیے اور رامو جی اپنی سیٹ گرین کریں تاکہ پورو گرام آگے چلتا رہے اب میں دو دو بھائیوں سے گزارش کروں گا منچ پر تشریف لے آئے اور ایک دوسرے کا ساہ آئیے آپ آئیے آپ آئیے آپ بھی آئیے پپو بھائی اور غفران بھائی آجائیں اور یہ سجے سجائے خوبصورت ہروں سے دوسرے کا سواگت کریں سواگت کریں ہروں کے ساتھ ساتھ دل سے اور دل سے ہاتھ ملائیں بہت بہت اچھا سماح ہے نہیں آپ بلکل چلے آئیے سواگت میں محبت میں کوئی کمی نہیں رہنا چاہیے آئیے تشریف لائیے دیکھئے ہم کبوترباس کتنے مل کے رہتے ہیں اس میں کوئی جاتی بات نہیں ہوتا کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہوتی دیکھئے ہم لوگ کیسے مل کے رہتے ہیں یہ سارے زمانے کو اور سارے انڈیا کو یہ چیز دکھانا چاہتا ہوں کہ دیکھئے کیسے مل کے رہتے ہیں لوگ جی 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 ببلوز آپ پپو بھائی کا تعلیموں میں کمی ہے لگتا آپ لوگ ہو نا اچھا چچا ماما جی آجائے منج پہ اور بھانجے کا سواگت کریں اور بلکل مامو بھانجے کے لیے تعلیم اب میں چاہوں گا کہ ایک سواگت میرا سواگت تو سبی سواگت میرا سواگت آئیے آئیے موکش بھائی آپ بھی آجا دونوں ادھر سا ادھر سا دوستوں زادیوں مجھ نا چیز بحمد لیاقت عزیز کا سواگت یہ لوگ کرا رہا ہے لہذا ہمارے ببلوز آپ اور ہمارے موکش بھائی صاحب سواگت کرنا ہے اس بات کے لیے تہہ دل سے شکریہ دا کرتا ہوں دنوات پوری کمیٹی کا شکر گزار ہوں اور یہ میرا بھتیج دلی صاحب آگا ہے بہت 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 شکریہ بہت بہت شکریہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ آپ کو کامیابی دے شوق کے اندر بیٹا لیجئے اب ہم پروگرام کو شروع کرتے ہیں لیجئے سب کو السلام علیکم اور جہن برادران کبوتر اور پرواز کے شوق ین ہو آپ سب کا بھوپال پیجن چینل پہ سواگت ہے پوری ٹیم کی طرف سے اب یہاں پہ تھوڑی سی بات چیت ہوگی یہ شہر بھوپال جو ہے کبوتر پروری سے ہمیشہ سے گلے گلدار رہا برسہ برسہ گلدار رہا آزادی سے پہلے سے گلے گلدار رہا اس ازبق کے نایاب اور بڑے امدہ کردار کے بڑے روشن ضمیر لوگ جو ہوا کرتے تھے کبوتر وازی میں اور اے ٹو زیٹ لوگ جتنے بھی ازبق کے استادین تھے سب بڑے لا جواب اور امدہ لوگ تھے ان میں سے چند کا نام لوں گا میرے استاد جناب لیڈویا صاحب جنت نشین استاد ابیال واسے صاحب استاد مسعود میاں صاحب فیروز میاں صاحب جنت نشین جناب سید امجد علی صاحب جن کے نام سے بھوپال کے اندر تقریباً پیتالیس سال کی لگ بھک ٹورنمنٹ کانٹینیو چلا میں سمجھتا ہوں ہندوستان میں کوئی بھی ایسا ٹورنمنٹ نہیں ہے جو کانٹینیو اتنا لمبا چلے اس ٹورنمنٹ کو چلانے میں مروم انتظار خان صاحب کا بہت بڑا ہاتھ تھا اور اس ٹورنمنٹ کو ذہن میں رکھ کے جو نئی کمیٹیاں بن رہی ہیں جو نئے لوگ ٹورنمنٹ اور پرواز کو اہمیت دے رہے ہیں وہ اس ٹورنمنٹ کو اپنا آئیڈیل بنائیں کہ پریس کتا تھا انٹری کتی تھی لوگ کسے تھے اس بات کو قطعی نہیں سوچنا چاہیے یہ سوچنا چاہیے کہ کوئی چیز کانٹینیوز اتنے ٹائم تک چلے یہ اپنے آپ میں ایک مثال ہے اور اس بات کے لیے میں آپ لوگوں سے تھوڑی سی کلیپنگ چاہوں گا لہذا آپ لوگ اس بات کلیپنگ یہاں دے رہا ہیں یہ پوری دنیا میں گونجے گی انشاءاللہ اب یہاں پر میں یہ کہوں گا کہ یہ ٹونیمنٹ جو بھی ابھی پی جی پپو گفران کے نام سے ٹونیمنٹ جو ابھی ہوا ہے اور جس کا ابھی پرائز ڈسٹیبیوشن ہے ابھی سواغت بھی ہو گیا تھوڑی سی باتشیت بھی ہو گئی اور میں اس وقت ایک دعا کہوں گا آپ سب لوگ اس میں آمین کہیں اور یہ جتنے بھی کفوترواز بھوپال سے گزر چکے ہیں اللہ انہیں جنت نصیب کرے اور اگر ہمارا اندو بھائی تھا تو اسے سوار نصیب ہو لہذا ایک بار میں چاہتا ہوں آپ لوگوں سے کہ ان سب کے لیے آمین اب یہاں پہ پر تھرڈ آیا ہے بارہ گھنٹے بارہ گھنٹے ستاون منٹ کے لیے میں چاہوں گا کہ وہ منج پہ آئیں کمیش بھائی اور پپو صاحب کمیش بھائی پپو بھائی منج پہ آ گئے ہیں اب بھائی پرائز لینے والا آ گیا ہے تو پرائز دینے والے بھی آنا چاہیے میں گزارش کروں گا یہ ہمارے مکیش بھائی اور ببلو صاحب یہاں آ جائیں اور اس پرائز کو حقدار کو دیں ادھر آئیے ہار لیجئے ہار اٹھائیے اور دونوں لوگ یہ لیجئے پرائز دیجئے آرہ تم سے مٹھائی کا ہمیں بتایا ہی نہیں اب تک تو ہم کتی گول مار دیتے آرہ بھائی یہ تو زیادتی ہو گئی بھائی اور جناب پپو بھائی مانج پہ ہیں ہمیں رتانت کاریوں میں کمی نہ ہو یہ سٹونامینٹ کا تھرڈ پرائز ہے جو کی بارہ گھنٹے سٹی آمن منٹ کے لیے دونوں ہاتھ لگائی بھائی مبارک ایسے ہی اچھی پرواز دکھاؤ اچھے کام کرو اور ایک دیوسرے سے محبت کرو کبوتروں سے بہت زیادہ محبت کرو اور انٹے گولی سے دھور رہا چلو تجریب دوستو یہ بھوپال جو بڑے نوجوان لہٰذا میں دلی ساپ سے گزارش کروں گا اور آپ سبھی بھائیوں سے کروں گا ایک دوسرے کا سواگت کریں ہاتھ ڈالیں ہاتھ ملائیں اور آپ لوگ تالی بجائیں چلیے چلیے اب اب ایک کام کرو کہ آپ دونوں بھائی کے ہاتھ ڈال دونوں مل کے دیکھ گتہ ہمارے ہاں کتنی بھوپال کی کبوتر وازی میں اکتہ ہے اس کے لئے زوردار تالی ہے مکیج بھائی آپ کے لئے پھر چاہوں گا چلیے اب اس کے بعد آپ کھڑے رہے ہیں اس کے بعد سیکنڈ پرائیز دیا جائے گا جو کی کس کو جا رہا مکیج بھائی کو دیا جا رہا آجاو 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 ایک میٹھائی کا پیز عمران کو دے دو ہار دو ہار کھا بہت چلو 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 تو میٹھائی ایک آجاو آجاو رامو بھائی آپ آجاو تین لوگ آجائیں گے تو کوئی ٹیکس نہیں لوں گا میں آپ بھی آجائیے آپ آپ سینئر ہار تو ایک ہی آدمی ڈالے باقی سب ٹرافی میں ہاتھ لگاتے ہیں ہار عمران میرے ڈالیں گے آپ ادھر دے دیں اس کو ہار کو اب ٹرافی میں تینوں لوگ ہاتھ لگائیں گے اب صاحب یہ ہمارے مکش بھائی کافی ٹائم سے کبوتر بھوپال میں اڑھا رہا ہیں اور انہوں نے پرائز بھی لیے ہیں اور میں نے بھین کی ججی کی ہے اب کوپال پیجنز کا ڈاریکٹر جناب عمران ڈالیا کو چلی یہ ٹرافی تینوں عمران ٹرافی لو آن یہ ٹرافی دی جا رہی ہے سبھی سینئر لوگ ایک سینئر پلئر کو ٹرافی دیتے ہوئے مغیج بھائی ایسے شوک کرتے رہو اور نئے لوگوں کی رہبری کر دے رہو سب کا حضلہ کر و اور یہ جو ٹورنیمنٹ کی کمیٹی ہے اس کے یہ رہبر ہیں لہذا مغیج بھائی امید کرتا ہوں پوری ذمہ داری اٹھائیں گے اب بھائی دو لوگوں کا تو انام ہو گیا ہے اب فرس پیرائز بھی دینا باقی ہے جو اب دیا جائے گا اور یہ فرس پیرائز جیتا ہے ہمارے ساجد میاں اور نوید میاں دونوں منج پر تشریف لے آئیں ایک بار آپ کا پھر استقبال ہے اب دیرے دیرے کبوتر وازی خسک کے فرس پیرائز کے پالے ٹورنمنٹ کا پریس ڈیسٹری موکمل ہو جائے گا اور آپ سب کی دعائیں چاہتا ہوں کہ آنے والے سال یہ ٹورنمنٹ اتنا اچھا ہوا ہے اور اس سے بھی بھر چلکے ہو اور اتنا زبردست ہو کہ انشاءاللہ پھر اس کے پریس ڈیسٹری میں آؤں اور خوش ہوں اور آپ سبھی کا اس کمیٹی کو اس ٹورنمنٹ کو تہے دل سے آپ لوگوں کی دعائیں اور آشروات چاہتا ہوں دوستوں دل صاف تو جگ صاف شوق صاف سب کی قدر کرو مل جل کے رہو نفرت کے بیچ مت ڈالو دیکھو یہ پرندہ ہے کسی دن زیادہ اڑھ جاتا ہے تو تمہارا نام تھوڑا سا اوپر ہو جاتا ہے اور جب تم غرور اور گھمن اور تکبر کرنے لگتے ہو تو پھر گالی بڑی مشکل میں پھج جاتی ہے اور پھر کیا ہوتا ایسی کوئی دنیا میں چیز نہیں ہے جس اپ اور ڈاؤن نہ ہو لہذا میری آپ سبھی سے گزارش ہے کہ ایک صاف ستری اور بڑی امدہ کبھتر پروری اور بڑی اچھی پروازوں کی طرف محنت کرو اور مجھول کے رہو ایک دوسرے کی عزت کرو سممان کرو اور برائی کے بیج مت بہو کیونکہ کامیاب تو کامیاب ہوتا ہی ہوتا ہے اس کو کسی کی ٹانگ مت کھیچو بہت امدہ ہیں اور اس وقت بہو پال پیجنز کے منج سے میں جناب انام میاں کے بارے میں چار لفظ بولنا چاہوں گا امید کرتا ہوں کہ جو آپ کو پسند آئیں گے ابھی بہو پال میں ایک ٹرونیمنٹ ہوا استادوں کے نام اور چیمپئن ٹرافی جس میں انام میاں کے لیے انام میاں کی استادی اور کبوتر وازی کے لیے آپ سب سے چاہوں گا کہ کھلے دل سے تالیاں بجائیں حالانکہ انام میاں اس وقت موجود نہیں ہے مگر میرے چھوٹے بھائی کی طرح ہے اور سبھی چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں جو ہیں لہذا میں مبارک بات دیتا ہوں اس کمیٹی کی طرف سے جو ابھی بنی ہے پی جی پیجن فلائنگ ٹورنیمنٹ کی اور بوپال پیجن کی طرف سے اس کی بدائی دیتا ہوں اور ایک بدائی سپیشل دیتا ہوں انڈین پیجن لیاقت کی طرف سے بدائی دیتا ہوں اب آپ لوگوں کی تعلیم چاہوں گا اور جو دور دراز الگ الگ ملکوں میں میرے چاہنے والے ہیں وہ سب اس کو کلپنگ دیں اور اس کو دیکھیں یوٹیوب پہ دیکھیں تو لائک کریں لہذا اب یہ پیرائز کی طرف چلنا ہے جسے پیرائز ملنے والا ہوتا وہ جلدبازی میں آجاتا ہے اور ہم جیسے لوگ چاہتے ہیں کہ جب پیرائز مل گیا مل دے دیا جاتا ہے تو مل گیا جتی دیر رکا رہتا تی دیر وہ فس رہتا ہے لہذا میں یہ تین خوشغبار لوگ ہیں جناب پپو میا اور ہمارے غفران میا اور جناب ماما جی ان لوگوں سے گزارش کروں گا کہ سب سے پہلے تو یہ فس پرائز کی ٹرافی کو پکھل نہیں دیکھو دوستو میں فس لکھا ہوا اور پھر تینوں لوگ ان لوگوں کا حق نہیں دیں اور مجھے ایسا معلوم دیتا یہاں ایک لفافہ بھی ہے اس میں مال بھی ہے کچھ اس کو مجھے دور سے دکھا دو تاک کہ میں اور انہیں دعا دیتا ہوں کہ پڑھیں لکھیں اچھی ترقی کر رہے ہیں اور ساتھ میں ہمارے شوق میں اپنے والد کا بھی ہاتھ بٹھائیں لہٰذا آپ لوگ دیرے دیرے آگے پڑھیں آرے بھائی تھوڑی تھوڑی تھالیاں بچتی رہیں گے تو سما بنتا رہے گا ما شاہ اللہ کیوں ہم میٹھی ہے چلو میٹھی ہے نہیں ابھی چلنے تو کام وہ تو ڈبو ہی اپنا ہاں دوستو ایک میرے ٹرافی کو کیمرے کے سامنے آنے دوست ذرا ماما جی ہوں اب ساجد میاں سے گزاری ہاں آگیا امران آگیا چلو بسم اللہ کرو اور تینوں کے ہاتھ میں مبارک 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 سبحان اللہ سبحان اللہ دوستو اس طریقے سے کمیٹی نے اپنا فرض انجام دیا اور یہ ایسا معلوم دیتا ہے لفافے میں محال ہے اب اس کی مٹھائی بات میں کھائیں گے چلو ساجد میاں محمد لیا قد عزیز آپ کو مبارک او پس پرائیز بیٹے مبارک نبیت میاں اگلی پاپا اوویز بھائی اور مانجن کے لیے اگلی پاپا ان کے لیے کمیٹی بلی دریہ دل ہے کسی قسم کی کوئی کنجیوزی نہیں ہے دل کھول کے اس وقت پرائیز دے رہی ہے اور تمام باتیں اوویز بھائی منج پہ آئیں ان کے لیے بیس ججی اور بلی محنت کی ججی کے لیے پرائیز ہے عمران اب تو مسکرہ دو یہ اوویز بھائی کو پرائیز مل مل مدائی گلا مدائی گلا مگر یہ خیال کرتے ہوئے ختم نہیں ہو جائے تعلیو باقا اوویز مبارک ہو لفافہ ملتے ہی مبارک یہ کچھ بات نہیں مبارک بیٹھا سمی مبارک ہو اس طریقے سے یہ پروگرام ختم ہوتا ہے اور انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلے منج اللہ حافظ جائے